موسیقی لیکن اس ملک کی کرنسی دنیا کی کمزور ترین کرنسیوں میں سے دوسرے نمبر پر آتی ہے اور دوسرے ممالک کے بہت سے لوگ اس ملک کو ایک خطرناک ملک کے طور پر پیش کرتے ہیں مگر حقیقت اس کے برعکس ہے یہ ملک بہت ہی حیرت انگیز خوبیوں کا حمل ہے اس ملک کے بہت دلچسپ اور حیرت انگیز حقائق کے ساتھ ساتھ اس ملک کا وزہ حاصل کرنے کی تمام تر معلومات آج کی اس ویڈیو میں موجود ہے دوسرے مغربی ایشیا میں بسا ہوا ایک تاریخی ملک جس کا نام اسلامی ریپبلیک آف ایران ہے تاریخ میں اس ملک کا قدیم نام فارس ہے ایران کا کور اکبہ سولہ لاکھ اٹھائیس ہزار پانسو پچاس مربع کلومیٹر ہے رکبے کے لحاظ سے یہ ملک دنیا میں سولوے نمبر پر موجود ہے ایران کی کل عبادی آٹھ کروٹ تیس لاکھ افراد پر مشتمل ہے اور عبادی کے لحاظ سے یہ ملک دنیا میں اٹھارویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے ایران کے دارالکومت کا نام تہران سیٹی ہے جو کہ یہاں کا سب سے بڑا اور سب سے عبادی والا شہر ہے شہر کی کل عبادی ایک کروڑ افراد پر مشتمل ہے ایران کے ہمسائے ممالک میں ترکمانستان ارمینیا، آزربیجان، پاکستان، افغانستان، ترکی جیسے ممالک شامل ہیں اس ملک کی ایک سرحد خلیج فارس سے بھی ملتی ہے ایران کا سب سے بڑا اور سرکاری مذہب اسلام ہے اور یہاں کی 99 فیصد عبادی مسلمان ہے جبکہ ایک فیصد دیگر مذہب کے ماننے والے بھی اس ملک میں بستے ہیں ایران میں 67 فیصد لوگ شہروں جبکہ 24 فیصد لوگ دیہاتوں میں عباد ہیں اور یہاں پر عوست عمر 38 سال ہے ایران میں کم عمری میں شادیاں کر دی جاتی ہیں ایران کی سرکاری زبان فارسی ہے مگر یہاں پر ترکش عربی آزری اور ارمینین زبانیں بھی بولی جاتی ہیں ایران کی 90 فیصد عبادی شیعہ مسلمان ہے جبکہ 8 فیصد سنی مسلمان ہے اور دو فیصد میں عیسائی یہودی اور پارسی مذہب کے پیروکار بھی موجود ہیں ایران کا سب سے بڑا تہوار نوروز ہے جو موسم بھار کے آغاز کے پہلے دن منائی جاتا ہے ایران میں بہت سے منفرد اور پوری دنیا کے باقی تمام ممالک سے تھوڑا لگ قانون موجود ہے یہاں پر مردوں روڑتوں کے لئے الگ الگ قوانین بنائے گئے ہیں اور اگر ایران میں پنہ سال سے کم عمر لڑکا اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اسے کوئی سزا نہیں دی جاتی جبکہ لڑکیوں کے لئے یہ قانون نو سال کی عمر تک محدود ہے دو ہزار تیرہ میں یہاں پر ایک قانون بنایا گیا تھا اور ایران میں نو سال سے زیادہ عمر کی لڑکیوں کا پرخہ اور خجاب پہنا ضروری ہے اور یہاں کی لڑکیاں کسی بھی تفریحی مقام اور سٹیڈیم میں نہیں جا سکتی اور اس کے ساتھ ساتھ پنہ سال کی عمر میں ووٹ بھی دیا جا سکتا ہے ایران میں شراب پین اور بیچنا سخت من ہے اور ایسا کہنے پر اسی کڑوں کی سزا دی جاتی ہے اس کے علاوہ ایران میں کوئی بھی مردی یا خواتین شاٹ یا نیم برہنہ لباس نہیں پہن سکتی لیکن اگر کوئی یہاں ایسا کرتا پکڑا جائے تو سیدھا جیل کی ہوا کھانا پڑ جاتی ہے ایران کو ڈرائی فروٹ کا گھر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ بیشمار قسم کے ڈرائی فروٹ زافران خجور اور زیتون بھی پائی جاتی ہے اور یہی سے ڈرائی فروٹ پوری دنیا میں ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے ایران میں دنیا کو اندہ ترین کلین تیار کیا جاتا ہے اور پوری دنیا میں ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے ایران دنیا کی قدیم ترین تحزیب کہلاتا ہے ایران پندرہ سو قبل مسیح سے دنیا میں موجود ہے اور اس وقت موجود ایران اکتی سبو میں تقسیم ہے ایران میں موجود کرنسی کو ایرانی ریال کہا جاتا ہے جو کہ دنیا کی دوسری کمزور ترین کرنسی ہے لیکن اس کے برقس یہ دنیا کا امیر ترین ملک بھی مانا جاتا ہے پاکستان ہی ایک روپے کے بدلے دو سو بہتر ایرانی ریال مل جاتے ہیں اور ایک امریکن ڈالر کے بدلے چرتالیس ازار ایرانی ریال مل جاتے ہیں ایران کی معاشیت کے انحصار قدرتی گیس اور تیل کی پیدوار سے منسلک ہے ایرانی لوگ انتہائی مہمان نواز اور خوش اخلاق اور ٹورسٹ کو بہت زیادہ عزت دینے والے لوگ ہوتے ہیں اور ایران میں ٹرانسپورٹ کا وسیح نظام موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ ایران میں پندرہ ائرلائنز کے ساتھ دو سو سے بھی زیادہ ائرپورٹ موجود ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جدید ٹرینز اور ریلوے ٹریک بھی موجود ہے ایران کا سب سے خاص شہر جس کا نام مشہد سیٹی ہے جو کہ ایران کا دوسرا بڑا شہر ہے اس شہر میں بہت سی قبل احترام اور مقدس شخصیات کے ساتھ ساتھ شیعہ مسلک کے آٹھویں امام علی رضا کا روزہ مبارک بھی اسی شہر میں موجود ہے اور ان کی سب سے بڑی امام بارکہ بھی اسی شہر میں موجود ہے اور اس شہر میں ڈیٹھ کروٹ سے بھی زائد شیعہ ظاہرین ہر سالاتے ہیں ایران کا تیسرا بڑا شہر اسفہان ہے اور اس شہر میں سب سے زیادہ یہودی عباد ہیں جن کی تعداد تیس ہزار کے قریب ہے اور اسفہان شہر کی کل عبادی اٹھارالہ کفرات پر مشتمل ہے یہ شہر تاریخی امارتو مساجدو میناروں اور خوبصورت اسلامی طرز تمیر کی وجہ سے پوری دنیا مشورت رکھتا ہے اس ملک میں پوری دنیا سے ٹوریسٹ سب سے زیادہ تعداد میں گھمنے پھرنے کے لیے آتے ہیں ایران کو لینڈ آف آرین بھی کہا جاتا ہے اور ایران کے لوگ خود کو آرینز ہی مانتے ہیں آرین ایک زمانے میں پوری دنیا مراج کرتے تھے ایران میں سب سے بڑا مسئلہ پینے کے پانی کا ہے کیونکہ اس ملک میں بارشی نہ ہونے کے برابر ہیں اس ملک میں سٹلائی ٹی وی پر بھی مکمل طور پر بین ہیں کیونکہ یہاں کی حکومت کے مقابلے مگر بھی چینل دیکھ کر ایران کی نسل خراب ہو سکتی ہے اور یہاں پر کافی چیزوں کے استعمال پر بھی پابندی لگو ہے ایران کی ایک اور دلچسپ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ کرسیوں ٹیبل پر نہیں بلکہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے کو پسند کرتے ہیں ایران میں تلیمی تناسب 93 فیصد ہے اور آپ کو یہاں پر ہر دوسرا شخص ایڈوکیٹڈ ملے گا ایران میں اگر آپ کسی دوسرے کے گھر پر مہمان کے طور پر جاتے ہیں تو آپ کو اپنے ساتھ پھولوں کا گلدستہ لے کر جانا پڑتا ہے کیونکہ یہاں کا کلچر ہے ایران کنو جوانو کا ملک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کی عبادی تیس سال کی عمر کے لوگوں پر مشتمل ہے فروری دوہزار دو میں ایران نے ٹو ٹائپ مزائل کا تجربہ کیا اسی وجہ سے امریکہ کا ایران پر دباؤ بڑھنے لگا کہ وہ یہ تجربات فوراں بند کر دیں مگر ایران نے امریکہ کس بات کو سیریس نہیں لیا اور جولائی دوہزار ساتھ میں شابہ سوئم کا کامیاب تجربہ کیا تب سے ان دونوں ممالک کے درمیان نفرت کا سلسلہ شروع ہوا آج یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو ایک آنکھ تک نہیں باتے دوستو ایران میں بہت ہی خوبصورت اور تاریخی جگہ بھی موجود ہے جہاں پر سلانہ لاکھوں لوگ گمنے پھرنے کے لیے آتے ہیں ایران میں جا کر گمنے پھرنے کا کل خرچہ ستر سے اسی ہزار روپے تک ہوتا ہے ایران کا ویزہ حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس شیما کی میاد تک کا پاسپورٹ دو تصویر ایک کور لیٹر جس میں آپ کو لکھ کر دینا پڑتا ہے کہ آپ کس وجہ سے ایران جانا چاہتے ہیں چھ ماہ سے ایک سال تک بینک سٹیٹمنٹ ریٹرن ٹکٹ ہوتل بوکنگ اور ہیلتھ انشورنس کا ہونا لازمی ہے اور ایران کی ایمبیسی میں جا کر آپ ویزہ حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کم پیسو اور آسانی سے ویزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی ٹریبل ایجینٹ سے ویزہ حاصل کیا جا سکتا ہے دوستو ویڈیو چلگنے کی صورت میں سے لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل شانی سٹوڈیز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیلے ایک ایبے کلک کر کے آل نوٹفکیشن کو نیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں